بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایس ایم ٹی وی کے ساتھ عابد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس نے تمام لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے خریدار موجود نہیں ہے اور کاروباری طبقہ جو ہے وہ اپنی پریشانی میں صبح و دکانوں پہ آتے ہیں اور شام کو واپس جاتے ہیں تو آج ہم جگیاں بازار میں موجود ہیں ہمارے ساتھ جو ہے ایک دکاندار موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جی میں یاز بول رہا ہوں یہ شفقت بارہ مرکیٹ میں ماری شاہ پہ ہے اصل میں یار مین جو پرابلم ہے ہمارا مہنگائی کے اوپر ہے نا تو مہنگائی تو اتنی ہو گئی ہے کہ ہمارا کاروبار جو ہے بلکلی بس ختم بھی سمجھیں صبح آتے ہیں بیٹھے بیٹھے شام کو سارے دکاندار واپس چلے جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یار یہ جو ہماری ادھر کے پکے کی جو حکومت لیا ہے یہ سارا کچھ ان لوگوں کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو یہ جتنے بھی جلٹے لسٹورز ہیں آپ یقین جانے ادھر ہماری بہنیں کھڑی ہوئی ہیں روز لڑائیاں ہوتی ہیں ادھر صرف کس کے لیے آٹا چینی پتی کے لیے یہ تو ہماری ضرورت کی چیز ہے یار یہ چیز اگر یہ لوگ پورے نہیں کر سکے تو پھر کیا کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کو کس طرح کنٹرول کر سکتی ہے کہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں جس میں آٹا گھی اور دالیں شامل ہیں تو کس طرح ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو ادھاریں ہیں یہ جو سارے ادھر اسپیکٹر صاحب آتے ہیں یہ سارے ڈی سی صاحب بیٹھ ہوئے ہیں سارے یہ لوگ کدھر غیب ہیں یار ادھر تو یہ ساری جو مہنگائی بنی ہوئی ہے یہ تقلیبوں نے بس مسلوئی مہنگائی ہے یار تو ان کو پر کنٹرول کے لیے یہ جو ادھاریں ہمارے ہیں وہ کدھر غیب ہیں نہیں جی تینکیو ویری مچ ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے اس مہنگائی کے بارے میں پوچھتے ہیں جی آپ بتائیے سلام علیکم پیلا جی سر جی کام بہت اچھا تھا ابھی حالات اس طرح ہے کہ بلکل کام ہے ہی نہیں ہے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے آٹھا نہیں مل رہے آٹھے کا ملتا تھا آٹھ سورپے کا ابھی وہ سٹور والاٹھا تیرہ سورپے مل رہے حالات بہت خراب ہے اس کے لیے لائنیں بھی لگانا پڑتی ہیں لائنیں ملتے ہیں لائنیں لگائیں گے تو آپ کا کاروبار کدھر جائے گا بلکل کام نہیں ہے بہت اعلات خراب ہے اللہ کرے اعلات اس طرح ہو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شیعر نواز شریف جو ہے نا وہ اچھے ہیں ہمارے دیئے اس کے کام بہت اچھا تھا دور اچھا تھا سستا تھا چیزیں بہت سستی تھے ہیں ابھی بہت منگائی ہے سمجھ نہیں آرے اللہ کرے کہ ملک کے اعلات صحیح ہو جائے آپ کا نام کیا ہے اللہ داد نام ہے جی اس وقت ہمارے ساتھ جویا وہ ذرق صاحب موجود ہیں یہاں ان کی کپڑے کے دگانے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی نے ان کے کاروبار پر کیا اثرات مرتب کی ہیں جی جی سب سے پہلے بات تم یہ کہنا چاہوں گا کہ مہنگائی تو بہت زیادہ زور و شور سے بہت زیادہ جاری ہے عوام کا اللہ ہی حافظ ہے گورنمنٹ وغیرہ کچھ نہیں کر رہی ہے اور اس کے برقس ہمارے کاروبار بہت برے اثرات ہیں جو بندہ جو نارمل جو میڈل طبقہ ہے جس کی تنخواہ مسائل کے طور پر تیس ہزار ہے اگر وہ تیس ہزار پر اپنا گھر چلا رہا ہے اس میں اگر وہ اپنی بچت کر کے کچھ نہ کچھ کر لیتا تھا لیکن آج کل وہ لوگوں سے ہودار لے کر اپنا خرچہ چلا رہا ہے جی آپ کے کاروبار پر کیا اثر جو ہے وہ پڑھ رہا ہے جی کاروبار پر تو بہت زیادہ اثر پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار بلکل ٹھپ ہیں جو بندہ دن اگر مہینے میں ایک سوٹ یا کچھ لے لیتا تھا ابھی وہ مہینوں مہینوں جو ہے نا مہنگائی کی وجہ سے اپنی تنخواہ دار جو بھی طبقہ ہے جو مہینے میں اگر سوٹ لے لیتا تھا وہ دو تین مہینوں کے بعد کئی پہ جا کے گھر لے 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 نہیں تو وہ اپنا گھر چلا رہا ہے اور اپنے گھر کو جو ہے نا جو راشن ہے وہ ہی پورا کر رہے آپ اس بارے میں حکومت کو یا عرباب اختیار کو کیا کہنا چاہیں گے جی سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ بے بس ہے کیونکہ جو پاکستان جو کی پی کے کا جو آٹا ہے تقریباً یہ پنجاب سے آتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ اور جو کیونکہ پنجاب میں آٹا اگر سستا ہے گندم سستی ہے تو کی پی کے گورنمنٹ کو چاہیے کیونکہ یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی قومت ہے وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ ہمارے اوپر تھوڑا رہن کر لیں ٹھیک ہے ہم کسی اور ملک میں نہیں رہ رہے ہیں ایک ہی ملک ہے ایک ہی اسلامی ملک ہے سارے مسلمان یہاں پہ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمارے ساتھ دورہ میار نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ زخیراندوزوں نے بہت تباہی مچائی بھی ہے کیونکہ اگر زخیراندوزی نہ ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ اس دن میں نیوز میں دیکھ رہا تھا کے پی گورنمنٹ ہے وہ آٹا سمگل کر رہی ہے افغانستان جس کی وجہ سے آٹے کی قلت بہت زیادہ ہوئی ہے اور زخیراندوزوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے جی بہت ہی شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں ہم ان سے اپنا نام بھی پوچھتے ہیں اور اس کے ساتھ جو مہنگائی کے بارے میں ان کو جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ جی آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے میرے نام محمد طارق ہے جی اور میری یہ آپ نے دیکوریشن کی شعب ہے تو مہنگائی تو بہت زیادہ ہے جی ہمارے ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے ضرورت اشیاء جو ہیں وہ اتنی قیمتی ہوگی کہ آئر بندے کی پوائنچ سے باہر ہے خاص کر غریب طبقہ جو ہے وہ تو بالکل ای پیس رہا ہے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے جی عام میں ہماری مرکیٹو کا ہماری شعب کا بھی اتنا قربار بلکل بند ہوگا ہے جو پہلے آئی سے سال ڈیٹ سال پہلے اگر پندرہ بیس ہزار کی سیل ہوتی تھی آئی بہ مشکل چار پانچ ہزار کی سیل ہو رہی ہے کیونکہ کسٹمر جو ہیں ان کے اتنی بساعت ہی نہیں ہے خریت اف راوٹ کی اور خاص کر جو ہمارا یہ تنخواہدار طبقہ ہے وہ تو بالکل ہی پس گیا ہے ساری مہنگائی کے بارے میں آپ کی کیا تاثرات ہے سار بہت زیادہ مہنگائی ہے غریب بندے کا جینہ محال ہے بولنے چلنے والا ہے کوئی نہیں ہے کسی کی عمت ہی نہیں ہے کہ بول سکے اتنی مہنگائی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی ترسا پوٹی دری ایج میری ایج ہے لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ بولنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ بولنے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے ابھی سار میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہاتھا ہوں کہ بہت دوڑا میں لے کے استعمال کر رہے ہوں اور تین چار بچے ہیں میرے بہت مشکل کو جارہا ہوتا ہے بہت سار پانچ ساتھ بندے گھر کے ہوں تو ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے ہمارے ساتھ بہت دی بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں ان سے میں گائی کے بارے میں ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کرتے ہیں سار میں گائی تو بہت ہے ہمارے ساتھ بہت دوڑ میں گیس بھی نارت جو بھی ہمارے بائی دوگندار کھڑے ہیں ان میں کھروبات ہاپے اور میں گائی اتنی ہے کہ میرا حال امیر کو تو چھوڑے غریب کی طبقے کی پہنچ بار ہے تو امیر تو آپ دس ہزار کیا تو لے گا چیز کے پان چھے بچے ہیں پانچ ہزار سے دہنی لگاتا ہے تو کیا کرے گا تو گائی کا آٹھا پورا کرے گا چیز پوری کرے گا آپ کس کو اس مہنگائی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں حکومت یہ اور کو انہیں حکومت یہ اور پیس نکی بھی نہیں ہے تو مہنگ لوگ کہنا پھارے ہیں حکومت کو آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے یا انہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں پی ٹی آئی آجائے تو انشاءاللہ کنٹرول کریں امران خان ہم کوئی کنٹرول نہیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کے بارے میں کیا خیالات ہیں مہنگائی پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور ہر حالتے کا ضرورت ہی نظر ہے ہر حالتے ہیں حریب بندہ کیسے گزارا کرے گا ہر حالتے ہیں جو ہے نا سٹور والا بھی پہلے آٹھ سو روپے ملتا تھا ابھی تیرہ چودہ پندرہ سو روپے پھر وہ بھی چلے گئے حریب بندہ کیا کرے گا پاکستان میں آپ اس مہنگائی کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں حکومت کو کون سی حکومت کو سبائی کو قومی کو سبائی کو تو آپ انہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مہنگائی اور کریں یا کم کریں ہم بولتے ہیں کہ مہنگائی کم کریں کیونکہ مہنگائی بہت گزارن ہی ہوتے پہلے آزار دو آزار سے بھی گزارن چل جائے تھا ابھی پانچ آزار دس آزار سے بھی گزارن ہی چلتا ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام دعوت شیزار مہنگائی کے بارے میں آپ کیا خیال آتے ہیں جی آج کل تو سب لوگ پریشان ہیں مہنگائی تو ہی یہ واقعی مہنگائی کے علاوہ آٹا بھی نہیں مل رہے آٹے کا شدید بوران ہے یہاں سے ہم کھانستان بھیج رہے اور ہمارے لئے آٹا ہی نہیں آتا ہے پہلے دن کوئی احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے لئے آٹے کا وہ مشکلہ دور کرے یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت تو اس کو اپنے عوام کے لئے جو خوراک ہے اس کا بندبست کرنا اس کا کام ہوتا ہے گندم لانا اس کا کام ہوتا ہے اور اس کو ذخیرہ کرنا اس کا کام ہوتا ہے تو وہ حکومت نہیں کر رہی آپ کا یہی ہے آپ حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے حکومت سے میری ایک گزارش ہے کہ خدارہ اپنی حکومتوں کو چھوڑے امران آتے ہیں اپنی تعریفیں میع صاحب آ رہے ہیں اپنی تعریفیں صرف عوام کا سوچ ہے عوام بیشارے پس رہے عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا ان کو صرف اپنی مفاد کی پڑی ہے ان کو اپنی خورشی عزیز یا باقی کسی نے نہیں سوچا یہ غریب کا کیا حال ہے جی ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر حاکم کو جس پارٹی سے وہ تعلق رکھتا ہے جو بھی یاد ہے اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے اور دوسروں کا خیال نہیں کرتے خاص کر جو عوام کا کوئی ان کو احساس نہیں ہے تو عوام کا احساس کریں گے تو ان کو شاید گھوٹ ملیں اور پھر دوبارہ اقومت بسیں جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہنگائی کے بارے میں ان کے کیا خیال آتے ہیں جی مہنگائی کے بہرے میں کہے کہ انا اچھکل ہر بندہ پریشان ہے مہنگائی کے بارے میں کہے پریشان کیوں ہے کیونکہ اقومت جو ہے وہ کچھ ایکشن نہیں لے رہی ابھی کل کی میں اگر آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں کے جو مقامی سٹور ہیں جو سرکاری آٹا لے کے وہ ذخیرہ کرتے تھے غریبوں کو نہیں لیتے تھے حکومت آئی ایسی صاحب آئے ان کے دکان کے لیے تالہ لگایا کہ اچھا لو دکان آپ کی سیل ہوئی لیکن آج میں گزر رہا تھا دو دکان واپس کو لیے تو کچھ گنے چھنے ایسی ہمارے حکمران ہیں جو پیسے لے کے جس کو اگر آپ سیل کرتے ہیں تو خدارہ ان کو سیل کر گئے ان کو بتائیں کہ بھائی آن ہیاتا آپ کو اتنے کم ہے اتنے جا دینے چاہیے سرکاری نرک کو دینے چاہیے لیکن وہ پیسے لے کے وہ واپس کھول لیتے ہیں تو ہم پوچھے تو پیسے پوچھے غریب بندہ جائیں تو کہاں جائیں ہماری یہی آپ سے درخواست ہے میڈیا کی طرح بڑا شکریہ کہ آپ آئے آپ نے ہماری آواز بنان کی اور ہماری یہی آپ سے یہ درخواست ہے کہ خدارہ کچھ نہ کچھ آپ لوگ ہماری آواز آگے پہنچائے کہ حکومت اس میں کچھ آپ نے نام بھی بتایا میرا نام عمر ہے شکریہ جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کاروباری شخصیت موجود ہیں ایک اکسار بھی ہے اکسار اکسار